آجا اب جو ہم آپ کو خبر بتانے لگے نا اس سے ایٹ لیز میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں مرگر ان کیس آپ کا کوئی لینا دینا ہے اس سے تو آپ پلیز جانیے کہ آئی فون 15 پرو میکس 256 جی بی کی تمام ٹاکسس شامل کرنے کے بعد پاکستانی روپے میں قیمت ہوگی تقریباً 7 لاکھ روپے سو ٹاکسس بہت زیادہ ہیں بغیر ٹاکسس کے اس کی قیمت ہوگی 5 لاکھ روپے فون ٹھیک ہے ہاں 15 پرو میکس 256 جی بی کی خریداری ویسے اس کے اوپر بھی 512 جی بی بھی ہوتا ہے آپ کو بتائیں نا سو 256 جی بی کی خریداری کے لیے دنیا کے بیشتر ممالک کے باشندے اپنی مہانہ تنخواہ بلکہ مجموعی سالانہ تنخواہ خرچ کر کے بھی نہیں خرید سکتے پاکستانی کو ایک اسے خریدنے کے لیے اپنی تنخواہ کا 816 فیصد خرچ کرنا پڑے گا ایک بیسک منیموم سالیٹی کا ہم اس کے آئی فون جو آئے گا پرو میکس جو لو بڑا والا لے لیتے ٹھیک ہے اس کے نیچے ہم نے چار پئیے لگا لیے ٹائر لگا لیے پھر اس کو ہم نے اپنی گاڑی بنا لی کیونکہ اتنے پیسے جو ہم دینے ہیں یہ لٹریلی یہ گاڑی کا پیانہ ہے ایک زمانے میں آتی تھی گاڑی اتنے میں جی چھوٹی والی آ جاتی تھی مطلب if you can get it if you want to get it get it لیکن یہ کیا ہو رہا ہے it's a phone اچھا please tell us you know جو بڑے ٹیک ساوی لوگ ہیں وہ ہمیں please آج جیو پاکستان لکھ کے ٹی وی پر ٹویٹ کر کے بتائیں کہ اس میں کیا مختلف اور کیا نیا ہے پروسیسنگ 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 تو آپ نے دیکھا نہیں وہ اس کا پورا جو ایونٹ ہوا تھا دیکھئے پروسیسنگ تو آپیسی نیچرلی بہتر ہوتی ہے کیامرا بہتر ہو جائے گا بیٹر پورٹریٹس پر یہی ہے نا کچھ میجر ریولوشنری چینج تو نہیں آ رہا ہے آیا ہے اس میں چینج کوئی ہے فولڈ نہیں ہو رہا آپ کو دوسری جو کمپنی کی کمپیٹیٹر نہیں آئی فون کا ایک سٹائل ہوتا ہے فولڈ فولڈ نہیں ہوتا بہتر انٹریسٹنگ ہو گیا ہے وہ ماملہ ٹھیک ہے انٹریسٹنگ ماملہ ہو گیا ہے لیکن پھر اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے پھر ایک اس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے آئی او ایس ماتھا اگر ریسٹ آف تی فونڈ انڈرویڈ تو اس کی ایک اپنی ہے اب آگے سے آئی فون بھی فولڈبل بنانا چاہیے تو پھر وہ آئی فون نہیں ہوگا خیر انیوے آئی ڈونڈ نو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پاکستانی اگر مہانہ چالیس ہزار جمع کریں تب بھی سال بھر میں فون وہ نہیں خرید سکتے تو اگر اتنی سیونگ بھی ہو رہی ہے تو یہ والا فون نہیں آئے گا اور ایجپٹ والوں کو کتنا فیصد ہوگا ان کو کتنا پرسنٹ 821 پرسنٹ نائجیرین شہریوں کو 754 فیصد بھارتیوں کو اس آئی فون کی خریداری کے لیے مطلب یہ ہم آپ کو وہ پرسنٹیج بتا رہے ہیں 200 تینہ فیصد in comparison to their income آپ کو لٹرلی آٹھ نو دس بہینے اپنی پوری تنخواہ بچانی ہوگی جس میں سے آپ کچھ خرچ نہیں کریں کیونکہ آپ نے آئی فون لیں گے پھر آپ آئی فون لے سکتے ہیں مطلب کھانا پیننا دنیا داری سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کیونکہ آپ نے آئی فون خریدنا ہے اور پھر بھی آپ دیکھیں گے یہ تو ہم 40 ہزار تنخواہ کی بات کر رہے ہیں ہماریاں بہت سے جگہوں پر منموم تنخواہ 40 ہزار سے بھی کم ہے سو وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا جس سینگ یہاں کریز یہاں فیچر اور دنیا باقی دنیا میں امریکہ وغیرہ میں آپ اپنا فون جو اگزسٹنگ آئی فون ہوتا ہے وہ آپ ایکسچینج کر لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو کم دینا پڑتا ہے تو ایٹ ورکس آؤٹ اوور دیئر ایٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ اوور ہیر کیونکہ آپ اپنا بھی جب فون دے رہے ہوتے ہیں ساری سیلیڈر کمپنیاں وہاں پہ آپ کو بتائیے اگر آپ ان کا پانکش دیں تو وہ آپ کو کسٹوں پہ آئی فون دے دیتی ہیں اور ہر کوئی وہاں اپکریٹ کرتا ہے ان فیکٹ اگر دیکھا جائے تو لٹرلی مارکٹ شاید ان کی وہی ہے جہاں خریدنے والے خریدیں گے ایک سٹیٹس بھی تو ہے نا ایک سٹیٹس سیمبل ہوتا ہے اور مارکٹ میں آنے سے پہلے ہم نے لے لیا یہ بھی تو ہمارا بڑا شوق ہے کہنے کا کہ ابھی نہیں آیا مارکٹ میں مجھے وہ وزیر داخلہ سندھ کا بیان یاد آرہا ہے نگرام وزیر داخلہ کہ وہ کہہ رہے تھے اندر والی پاکٹ میں تو کون سی جیب میں رکھنا پڑے گا اس کے لئے آپ پوری ایک آرمڈ وحکر لے کے آئیں کوئی خاص اندر گم جیب کوئی بنانی پڑے گی کوئی کرتے پاجامے کے اندر چھپا پاجامہ ہی ہوگا کرتے کی جیبوں سے تو نکالی جائے گی چیز تو اینیوی this is what we wanted to tell you لیکن ایونٹ بڑا انٹریسٹنگ تھا اگر آپ لوگ دیکھتے نا کیونکہ لوگ بڑے انٹریسٹ سے دیکھتے بھی ہیں اور انتظار میں بھی ہوتے ہیں فیچرز کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے فیچرز وغیرہ بھی ہیں ایکچلی میں ہزبینٹ ایکسپلینڈ ٹو می کی کیا فیچرز وغیرہ ہیں لیکن جس نے لینا ہی نہیں تو وہ اس گلی جائے کیوں